موسیقی ویلکم ٹو مائی چینل پلانٹ کیا عوی سہر آج میں آپ کو میری گولڈ کا پروپروگیٹ کیسے کرتے ہیں یہ بتاتی ہوں اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں نے ایک فلاور سے کتنے سارے میں نے پلانٹ بنائے اب آپ یہ دیکھیں میں نے ایک فلاور لیا اس کو ڈرائے کیا اور ڈرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے جو بیچ تھے اس کو میں نے پورے ایک گملے میں سپریٹ کر دیا تھا پھر اس کے پر میں نے مٹی ڈال دی تھی اور اس کو میں نے سن لائٹ دیا اس کو میں نے پروپر پانی دیا خات دی تو آج یہ دیکھیں میرے پودے ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہو رہے ہیں اس سے پہلے میں نے چار پانچ پودے پہلے سے ہی میں نکال چکی ہوں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ الگ الگ پودے ہیں یہ تو میں دوسرے جو میں اس میں سے پروپرگیٹ کروں گی وہ بتا رہی ہوں کہ میں اس میں سے کس طرح سے نکالوں گی اور کس طرح سے میں لگاؤں گی اب اس میں جو سب سے صحت مند پلانٹ ہوگا اس کو میں نکال کے الگ الگ گملوں میں لگا دوں گی کیونکہ ایک گملہ چھوٹا ہے میرے پلانٹ بہت زیادہ ہیں میرے پلانٹ زیادہ ہیں اور آپ کو تو یہ اندازہ ہے کہ یہ جو ہے نا کھلی جگہ میں یہ اس کو اگر آپ اگاتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے میں نے ایک ڈالا ایک فلاور ڈالا اس سے مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ سارے ہی بیج میرے گروہ کر گئے اب انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ خات میں نے یہ میرے گملہ تیار گیا یہ وہ ہیں جو میں پہلے سے نکال چکی ہوں اسی گملے میں سے میں نے نکال کے اور میں نے الگ الگ کی ہیں اب اس میں جو مجھے سہت مند لگے گا جو لگے گا کس کو الگ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جگہ زیادہ گھیرتا ہے اب دیکھیں میں اس کو نکال کے بہت آرام سے میں نے نکالا اور نکال کے میں نے اپنے اس گملے کو جس کی مٹی میں نے تیار کر کے رکھی بھی تھی اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور اب یہ ہمارا ایک پودا تیار ہو گیا اب یہ ہمارا ایک پلانٹ تیار ہے اس ایک گملے کے لیے اتنا بڑا ایک میری گولڈ کا جو گیندے کا جو پلانٹ ہے اس کے لیے بہت کافی ہوتا ہے اب یہ دوسرا میں نے گملہ تیار کیا یہ میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے بیچ اس کو ڈالیں اور پھر اس میں سے جو وہ پلانٹ گرو کریں گے اس کو ہم الگ الگ کیسے کریں گے یہ دیکھیں آپ اس سے پہلے میں نے آپ کو کڑی پتے کے بارے میں بتایا تھا جب میں نے اس کے بیچ ڈالے تھے تو میں نے کتنے سارے میں نے کڑی پتے کے پلانٹ بنائے تھے اسی طرح میں نے یہ گیندے کے پلانٹس کو میں نے کتنی زیادہ میں نے بنا لی ہے اب یہ دیکھیں ایک میرا یہ تیار ہو گیا اس کو میں نے مٹی سے ڈھاگ دیا اب اس میں پانی دوں گی اب ایک یہ ہے دیکھیں اب اس میں دیکھیں یہ سہیت مند مجھے لگ رہا ہے اس کو میں الگ کروں گی اس کو میں الگ کر کے اب میں دوسرے گملے میں اب میرا تیسرا گملہ تیار ہے اب میں تیسرے گملے میں اس کو ڈالوں گی یہ میرا تیسرا گملہ بھی تیار ہے میں پہلے سے مٹی وغیرہ سب تیار کر کے رکھتی ہوں مجھے پوری مٹی وغیرہ تیار کر کے میں نے رکھی بھی یہ یہ دیکھیں اب میں اس کو ہول کر کے یہ اس کے اندرے کے چلا جائے گا ونٹر کا سیزن ہے تو یہ تو ہوگا آپ کو پتہ اندازہ ہے کہ نزلہ زکام خاسی یہ تو ہمارا ونٹر لے کر آتا ہے آنے والی ونٹر اور جانے والی ونٹر دونے ہی خطرناک ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اب جو میں اس میں سے تلاش کر رہی ہوں کون سوالہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ ہیلڈی ہے اب جو ہیلڈی ہوگا اس کو میں نکالوں گی اور اس کو تیسرے چوتھے گملے میں ڈال دوں گی اب میرے اب میرے یہ گملے تمام تیار ہیں اور میرا ایک پوٹ پورا کا پورا ابھی بھی گم فلاور سے سوری پلانٹ سے میرا تیار ہے یعنی پلانٹ اس کے اندر بہت سارے ہیں ابھی بھی میں چاہوں تو چھ سات گملے میں تیار کر سکتی ہوں لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں انشاءاللہ تعالی پھر یہ کروں گی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو میرا یہ کام پسند آیا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور کمنٹس دینا نہیں بھولیے گا موسیقی موسیقی در استمین